دوستو آپ سبی کا میں سے ہمارے یوٹیوب چینل پر اس اقبال کرتی ہوں جس کا نام رہا تھوٹس بکم سکسس دوستو آج ہم نے جس ٹاپک پر ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے وہ امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کی ڈی ایسی کے لیے کافی معلومات حاصل ہوں گے تو اس ویڈیو کو ضرور سے اقتدام تک دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا اور جو نئی ہیں ہمارے چینل پر وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم اسی طرح کے ڈی ایسی سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے رہیں گے اور ہماری آج کا سبجیکٹ رہا ہے ویڈیو میں اردو ہے آج ہم نے اردو سے سبجیکٹ میں ریلیٹڈ ٹاپکس کو اپلوڈ کیا ہے اردو میں آج ہم نے میتھڈالوجی میتھڈالوجی سے ریلیٹڈ ٹاپک کو اپلوڈ کیا ہے اردو میتڈالوجی سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے یہ امید کرتے ہیں کہ یہی آپ کو کافی فائدہ مند ہوگی ہم اس سے پہلے ایک میتڈالوجی سے ریلیٹڈ ٹاپک کو اپلوڈ کیا ہیں اس کو دسکرپشن میں لنک دیئے ہیں کوئی نئی دیکھیں ہوں تو ضرور سے دیکھ لیجئے گا چلے دوستو شروع کرتے ہیں منصوبہ سبق پہلا سوال آ کر منصوبہ بندی کے کتنی خسمیں ہوتی ہیں منصوبہ بندی کے کتنے خسمیں ہوتی ہیں منصوبہ بندی کے تین خسمیں ہوتی ہیں منصوبہ بندی کے کتنے خسمیں ہوتی ہیں اس کے تین خسمیں ہوتی ہیں اگلا سوال آ کر منصوبہ بندی کے تین خسمیں ہوتی ہیں وہ کون سے ہیں منصوبہ بندی کے تین خسم ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں اس میں پہلا آ کر سالانہ منصوبہ بندی year plan اکائی منصوبہ بندی unit plan اسباغ کی منصوبہ بندی اور سبخ کی منصوبہ بندی lesson plan year plan, unit plan اور lesson plan یہ تین منصوبہ بندی ہیں lesson plan کا موجود کون ہے lesson plan منصوبہ سبخ lesson plan کا موجود کون ہے اس کا جواب آکر john frederich harbert john frederich harbert lesson plan کا موجود ہے اگلا سوال آکر harbert نے منصوبہ سبخ کو کتنے اقدامات میں پیش کیا harbert نے منصوبہ سبخ کو کتنے اقدامات میں پیش کیا harbert نے منصوبہ سبخ کو پانچ اقدامات میں پیش کیا harbert جان فریڈریچ ہربرڈ نے منصوبہ سبق کو پانچ اقدامات میں پیش کیا ہربرٹ نے منصوبہ سبق میں پیش کردہ پانچ اقدامات کون سے ہیں پہلا آکر تیاری پریپریشن ہے دوسرا آکر پیشکش پریزنٹیشن تیسرا آکر موزنہ کمپیریزن چوتھا تعمیم جنرلائزیشن پانچمہ اطلاق اپلیکیشن تیاری پیشکش موزنہ تعمیم اطلاق یہ پانچ اقدامات کو ہر بٹ نے پیش کیا ہے پریپریشن پریزنٹیشن کمپیریزن جنرلائزیشن اور اپلیکیشن ہے ہر بٹ نے منصوبہ سبخ میں پیش کردہ پانچ اقدامات کو کم کرتے ہوئے فی الوقت کتنے اقدامات کو استعمال کر رہے ہیں پانچ اقدامات میں کم کرتے ہوئے فی الوقت تین اقدامات کو استعمال کر رہے ہیں ہر بٹ کے اقدامات میں سے فی الوقت تین استعمال کر رہے ہیں ہر بٹ کے اقدامات میں سے فی الوقت استعمال کردہ اقدامات کون سے ہیں ہر بٹ جان فیڈرک ہر بٹ کے اقدامات فی الوقت تین ہیں اس میں وہ کون سے ہیں پہلا آکر تیاری پریپریشن پیش کردہ پریزنٹیشن اور تیسرا آکر اطلاق اپلیکیشن یہ تین اقدامات کو استعمال کر رہے ہیں فی الہار منصوبہ بندی کسے کہتے ہیں منصوبہ بندی کسے کہتے ہیں اس کا جواب اگر منصوبہ بندی کام کے آگاز سے پہلے جو منصوبہ کرتے ہیں اسی کو منصوبہ بندی کہتے ہیں کام کے آگاز سے پہلے کرے جانے والے منصوبے ہر بٹ کا پیش کردہ پہلا اقدام ہر بٹ جان فیڈرچ ہر بٹ کا پیش کردہ پہلا اقدام پہلا آکر تیاری ہے پانچ اقدامات میں سے پہلا آکر تیاری پریپریشن ہے اگلا سوال آکر لیسن پلان میں سب سے اہم اقدام کونسا ہے لیسن پلان میں سب سے اہم سٹیپ اقدام کونسا ہے لیسن پلان میں سب سے اہم سٹیپ آکر تعمیم جنرلائزیشن جو ہے لیسن پلان کا سب سے اہم سٹیپ اقدام ہوتا ہے اگلا سوال آگر تفہیم کے سوالات اس طرح کے ہونے چاہیے تفہیم انڈرسٹرانڈنگ کے سوالات اس طرح کے ہونے چاہیے تفہیم کے سوالات آگر مختصر اور مربوط ہونا چاہیے تفہیم کے سوالات مختصر اور مربوط ہونا چاہیے اگلا سوال آ کر کمر جماعت میں سب سے اہم امدادی ذرائع کونسا ہے کمر جماعت میں سب سے اہم امدادی ذرائع کونسا ہے اس کا جواب آ کر تکت سیاہ بلیک بورڈ ہے مدد کرنے والا ذریعہ آ کر سب سے مدد کرنے والا ذریعہ آ کر تکت سیاہ ہیں اگلا سوال آ کر طلبہ کی توجہ سبخ کی طرف مبزول کرنے کے لئے کونسا اخدام سٹیپ ضروری ہے طلبہ کی توجہ سبخ کی طرف مبزول کرنے کے لئے مہرکہ مہرکہ اخدام ضروری ہے مہرکہ ضروری ہے اگلا سوال آ کر گھر کے کام کا اہم مقصد گھر کے کام جو ہوم وقت دیا جاتا ہے اس کا اہم مقصد کیا ہے گھر کے کام کا اہم مقصد کیا ہے اس کا جواب آ کر اکتساب کو مستحقیم کرنا اور گھر پر فرصت کے اوخات کا صحیح استعمال کرنا اکتساب کو مستحقیم کرنا اور گھر پر فرصت کے اوخات کا صحیح استعمال کرنا گھر کے کام کا اہم مقصد ہے تختس یا بلیک بوڈ پر لکھنے کا صحیح طریقہ تختس یا بلیک بوڈ استعمال کرنے کا بلیک بوڈ پر لکھنے کا صحیح طریقہ اس کا جواب آ کر خوش خط ہو تختس یا پر لکھنے کا صحیح طریقہ اگر خوش خط میں لکھنا چاہیے اگلا سوال آ کر تدریس شروع کرنے سے پہلے مولین کو کن چیزوں کو تائی کرنا ہوتا ہے مقصد ایم ہونا چاہیے تدریس کرنے سے پہلے مولین کو کیے جانے والے تدریس میں مقصد ہونا چاہیے دوستوں یہ رحاج کا ہمارا ویڈیو منصوبہ بندی کے بارے میں میتھڈالوجی اردو میتھڈالوجی سے ریلیٹڈ ہے یہ منصوبہ بندی اردو میتھڈالوجی کے سانسن آپ کو دوسرے میتھڈالوجیس میں بھی کام آئیں گی امید کرتے ہیں کہ یہ اس ویڈیو کے ذریعہ آپ کو ضرور سے معلومات ملے ہوں گے آپ کو ہمارا ویڈیو سے معلومات ملیں در ضرور سے لائک کیجئے اور کومنٹ کر کے بتائیں آپ کو ہمارا ویڈیو کیسے لگا کوئی نئے ہیں تو ہمارا چانل پر ضرور سے ہمارا چانل کو سبسکرائب کیجئے اور بل لائکن کو پرس کیجئے گا آپ کے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا جلدی ملیں گے آگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے شکریہ